موسیقی 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 دینا پڑے گا اتینت میاں بھی ابھی بھی ہے کار ہو جائے گا مران بار لے لیو ماما سنو تمہارے دوارہ کہا جاتا تھا کہ میں اپنے پلان تمہارے اوپر سمنپت کر دوں گا آج دو گئے پرانے پرانے آلائیو کچھ او لے راشن کاٹ لے لیو ادھار کاٹ لے لیو نیرواچن کاٹ لے لیو پین کال لے لیو آج سمن کاٹ لے لیو تمہارے لانے کلاؤنی بنوا دوں گا کلاؤنی میں تمہیں محل بنا کے دوں گا میں تمہیں محل بنا دوں گا اور سنو تمہارے لیے ٹھیکے بھی کھلوا دوں گا اور گاؤں میں سنو کوئی بھی کار ہو تو چندہ بھی نہ دینا لیکن مہاراج آپ پردھان جرور ہے لیکن ہمارے گاؤں کے عورتیں بیٹھ جاتی ہیں تو کو کرتی ہیں دو تین عورتیں بیٹھ جاتی ہیں دو تپسی لڑکے رام نکھن ڈنڈک بن میں آئے ہیں آنے دو کھا دکھت ہے دکھت ہے کھا دکھت ہے رام نکھنے آنے دو کاؤں مالے وہ بھرگو والا آرے نائی مہاراجہ دسرت کے پوتر آئے ہیں بنواسی روپ میں پھر اُن لوگوں نے ہماری بہن پچھ مانی سوپ نکھا کے ساتھ بہت بڑا اتیاچار کیا نا کان کٹ ڈالے ماما نا کان چلو بھر پانی پہ ڈوب کے مار جا چا کہ رہا ہے پہلے یہ بتاؤ ایک مرس کو اسے پوچھ لیا اگر ناری کے ناری کا من نہ ہو آدمی ہاتھ نہیں دھن سکت آجا پانچ ہو آدمی ہو اچھا ناری کے جو من ہے تو مکھا مات لگا مار جا مار ڈالو کے تو موہ اچھا یہ بتا تیری بھانجی ہے وہ تیری بھانجی کے ناک کان کٹے گئے تجھے کوئی کشت نہیں پوچھو کئی سے جیسے ایک فیکٹری ہوتی ہے سابون بندی ہے ایک سابون پھوڑ جاتی ہے کا فیکٹری بند کرتی جاتی ہے یا بابا ماراک تو اچھا اس کے بعد جا ہوا دو تفسی لڑکے رام لکھن ڈنڈگوان میں آئے تھے کر نے یہ بھی حودہ کر سپنا کھانک بھی کر پٹائی یہاں تک کی کر دو سڑ پسرا کبت کر ڈالا اچھا ہوا مارا چودہ ہزار ختم ہوئے کم سے کم راسن کارڈ بچ گا یہ راسن کارڈ کیا ہوتا جنسن کھیا کم گئی جنسن کھیا کم گئی تجھے ہسی جوز رہی ہے تیرے بھانجے مارے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد کا ہوا پھر کیا ہوا اب کرنا ہے ہوا نہیں کھا کرنا ہے نا ایٹ کا جواب پتر سے دینا ہوگا اب بھاریا انہیں کی ہرنی ہے کیونکہ بھگنی کے ناکھان کھٹے ہیں انہوں نے مجھ کو کھا کرنا تجھے کرنا کیا ہے تُو جا کر تفسیر سنو تُو جا کر مائی آمرگ بنجا مائی بابا جیپن آتا ہوں تُو رام لخن کو بہکانا میں ان کی بھاریا سیتا کو ہر لاتا ہوں سیتا کو ہر لاتا ہوں میں تُراند ریکھ سما بیٹھ کے میں موسکرہ جاتا ہوں کیا کہہ رہا ہے تُریک سما بیٹھ کے موسکرہ جاتا ہوں کون سا واہن تین پہیا والا تین پہیا کا واہن مہارات کن کا نام لے لیا آپ نے کیوں رام لخن آرے مجھے آج بھی یاد ہے جب میں بیسو میں سے بھی یہ کہ میں دھول سکرنے گیا تھا تو یہی رام بینا نوک کا ایسا بار مارا تھا اس کو دیکھتے ہوئے بات کرنا نہیں مہارات باہر لے لیا پہل مہارات مجھے آج بھی یاد ہے کیسے بیٹھ پا مجھے یا کے والا وہ اچھوڑا بانے آنکھوں میں ہے مجھ کو سویا جنے پر یہ دیکھتا وہ اچھوڑا میں بانے آنکھوں میں ہے وہ اچھوڑا میں آتے ہی ہر چھوڑی سے چھوٹی جاتی ہے اچھا برسوں کی چھوٹے آج مہاراج اور آج اکھار دی جاتی ہے کہنا چا جائے کہ ہو میرا کہنے کا مطلب ہے مہاراج وہ نن نہیں نارائن ہے ہاں میں نے بھلی پرکار سے جان لیا اس لیے کھائی نارائن رکو 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 کھائی سے جانا تم نے نارائن جب وہ رام روپی بان میرے ہردے میں لگا اچھا میں سمجھا کہ یہ نن نہیں یہ نن نہیں یہ ایسور ہے اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مہاراج کیا سمجھا رہا ہوں موسیقی 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 سیکھ ساکھا ہارینا چھیک نہیں کاری نہ ہے تو تو بے کرو جو سیکھ کرنا یارو چھیک نہیں کاری مہراد اچھے کرموں کے کرنے سے گھر میں پرکاس ہو جاتا ہے برے کام کے کرنے سے گھر کا بناس ہو جاتا ہے تو اپنا بناس نہ کروائیے اپنے کل کا ناس نہ کروائیے ان کے ہارنے کو ہرنے کے بیچار جاگ دی دیئے مہراد ہرے ماما اتنا گھان تجھ میں کب سے جب جب کہتا ہوں گھان سکھاتا جب جب باتیں کرتا ہے گھان روپی باتیں کرتا ہے جو مجھ کا گھان سکھاتا ہے تو سارا گھان بھلا دوں گا اور سیتا کو ہرنے سے پہلے شم لوگ تجھے پٹھا دوں گا شم لوگ تجھے پٹھا دوں گا مارا تھوڑی بیچارنے کا سمیچ ہے یہ تھوڑی بیچار لوں سمیچ ہے لیکن گھان نہیں تھوڑی بیچار لیتا ماری بیچار لیتا مارا تھوڑی بیچارنے کا سمیچ ہے کاؤن کاؤن سے آدمی ہے وہ نو آدمی ہے سشتری مرمی پروزر دھنی بیت بندی کبھی بھانس گھو سشتری جو سست لیے ہو اور تم نے ہتھے ہو ہاتھ میں کچھ نہ لیے ہو تو اس سے بیٹھ نہ کرو چھے لاتھی دور رہو اور نہیں تو وہ اگر سست لیے ہو ایک سو ساٹھ روپے کے گولی بھرے گا آپ مارے گا آپ چلے جائیں گے ساں مرمی جو تمہارا بیٹھ جانتا ہو کہ تم پہلے کیسے رہے ہو جیسے یہ میرا بیٹھ جانتا ہے کہ میں پہلے کیسے رہا ہوں ماری جھو اتیچار کرتا تھا تو آج مجھے کنا موت کی موہ میں ڈھکیل دیا تو ایسے اگر تمہارا کوئی بیٹھ جانتا ہو تو سوی بیٹھ نہ کرو نہیں وہ بیٹھ سمات کے سامنے جو مورت ہو ایسے یہ نو آدمی سشری مرمی پرہوشت دھنی بیٹھ باندی کا بھی بھانش گری ان نو آدمی سے بھی روض نہیں کرنا چاہیے پورتہ بتایا جائے پورتہ پورتہ بتایا اچھا کیا سوچا ماما تمہارے دوارا میں نے یہ بیٹھا لیا کہ جاتا ہوں تمہارا جاتا ہوں نہیں جاتا ہوں تمہارا جاتا ہوں مرنا تو تمہیں ہائی جانانترم تمہارا انترم جانانترم تمہارا انترم وہاں جاؤں گا تو پورتہ کیا ہاتھ سے مارا جاؤں گا تو اچھا بھری سمکت ہو جاؤں گا اچھا اگر یہاں مارا گیا تو اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا تو پتہ نہیں کس نالی کا گج گجا کیرہ بن جاؤں گا ایسا ہے وہ انچاللہ ٹھیک ہے بتایا کرے گا نہیں جاؤں گا کیا کہہ رہا ہے ارے نہیں نہیں جاؤں گا اچھا ہوں گا نہیں پچھے لگا دیا اچھا پھر گیان چکھایا تو ہاں تو کھا کہہ ہوں یہ کہے کہ جاؤں گا آو جاؤں گا جائے گا تو سن تو چل کر مایا مرگ بن جا میں بابا جی بناتا ہوں تو تفسیرہ ملکھن کو بھیکا کر لے جانا میں اس کی بھاریا سیتا کو ہر لاتا ہوں سیتا کو ہر لاتا ہوں ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں سونے کا ہیرن بلوں گا اور پرہو کو بہت دور لے جاؤں گا جب پرہو کہ آگے میں ہوں گا پرہو میری پیچھے ہوں گے تو میں مول مول کے پرہو کے دسر کرتے ہوئے اور جب پرہو میری اوپر بار چھوڑیں گے تو ان کے دسر کرتے ہوئے اس سنسار کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا چلو ہم ہیرانے پھرنے جاؤں گا موسیقی ہیرانے پھرنے جاؤں گا مول کے پرہو میں کھلیں گا ہیرانے پھرنے جاؤں گا ہیرانے پھرنے جاؤں گا ماری کی گیا ہوں ایچے مومسے میں بولوں گا نہ جارا موسیقی